قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے یہ زلیل ہے ان کا کوئی دیس نہیں یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ نا فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے اور ایک مٹھی بھر ملک ہے شاید ساٹھ سٹر لاکھ عبادی ہو اسرائیل کی اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اس نے گردے بارہ چودہ اسلامی ملک ہیں بیت المقدس مسجد یقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے یہ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد یقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد یقصہ میں بس نیک نماز پڑی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مراج کی شان رسول پاک کی مسجد یقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب مراج کرائے تو مسجد یقصہ میں لاکھے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد یقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے ڈالنے قومت بنائے اور مسلمان حکمدان بیان دے رہے ہیں ظالموں ہٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں جمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانگان دیتے ہو پھر کٹے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کا علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ کٹھے ہوتے کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ایک بات ہی کر دیتے پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس اعتمی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگڑی ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پڑا آپ کی فوجی طاقتوں کا لہا مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہنے دو نا میدان میں بندہ اعتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے بھولتا ہے نا کیا کر لیا اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی سلاح الدین ایوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصہ نبی پاک کو بھی بلاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنے مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیانوں کئی کٹھے ہو جاؤ پیش کو ہی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ کو لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے اس سے بکھرتا ہوا دیکھیں گے اس سے لرستا ہوا دیکھیں گے اس لیے کہ مقابل رابر سوال سے اتنے آسان نہیں